رنگ و نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل ہر مسجد ہر گھر میں رونک برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برشت کا اس نامے کچھ سامان بسم اللہ حکمان الرحیم اسلام علیکم انوار رمضان کی خصوص افتاد ٹرسپیشن میں کے ارمی حکمان نیوز کے پیٹ فرم سے برادران اسلام آپ کی مزمان نزہ سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین رب تعالیٰ کے کرم اس کے احسان سے ہم آج بیسویں روزے میں داخل ہو چکے اور جہاں بیسویں روزہ وہیں پہ آج فتح مکہ کا دن بھی ہے تاریخ اسلام سے اٹھا کر آج دیکھیں تو آج کے دن مسلمانوں کو ایک عظیم مشان فتح نصیب ہوئی جس کو فتح مکہ قرار دیا گیا ہے اور اگین آج بھی میری آواز بالکل ٹھیک نہیں ہے میں اس کے لئے بڑی معذرت خواہ ہوں اور پورا ہی مہینہ آلموسٹ یہ تھوڑی چی طبیعت ناساسی کی وجہ سے گزر گیا ہے انفورچنیٹلی جس طرح سے ہر سال میں آپ سے بات کرتی ہوں اس طرح سے بات نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ گلے کی تکلیف کی وجہ سے میں پھر بھی ٹرانسپیشن کر رہی ہوں تو ناظرین جہاں پہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے اور فتح مکہ اسلامی تاریخ کی وہ عظیم کامیابی ہے جس کو مزلمانوں نے مکہ کا عظیم شہر فتح کر کے حاصل کی فتح مکہ دو جہانوں کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہوا جہاں مظالم ڈھالے گئے وہ شہر اسلام سے سرشار ہو گیا مکہ کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مافی کا بھی اعلان کیا مکہ کی عظیم فتح اسلام کی سرپلندی کا پیغام بھی ساتھ دیا اور عام مافی کا کیا مطلب ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی در بعد میں بات کریں گے لیکن ٹاسپیشن کا آغاز رب تعالیٰ کے کلام سے اس کے بابرکت نام سے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے اس کے لئے میرے ساتھ کاری محمد ثانی روزانی کی طرح ہم موجود اور ان کی جانب جاؤں گی سلام لیکم گائی صاحب آج کونسی رسولت ہے جس کی تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے سوڑی رسول چلگے جائیں اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وَأَخِیهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفْ قَالَ أَنَا يُوسُفْ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَ اللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ اِذْ هَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم سورة یوسف کی تلاوت قرآن پاک اس وقت ہم سبات کر رہے تھے رب تعالیٰ کے فضل سے اس کی کرم سے اور اس پیشک اس کا ذکر دلوں کو منور کرتا ہے روشنی دیتا ہے اسی سے ہی برکت ہے اور اسی سے ہی اتمنان ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں آگے پڑھیں گے ناظرینوں اور بات کر رہے ہیں آج کی اس عظیم شان دن کی جو فتح مکہ کے حوالے سے ہمارے سامنے ہیں جہاں مکہ کی عظیم فتح جو ہے وہ نصیب ہوئی مسلمانوں کو اور آقا دو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں نصیب ہوئی اور درنے والے کافروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر کر دیا فتح کے بعد مکہ کے شہر بطو سے پاک کر دیا اور عام معافی کا اعلان کیا عام معافی کی کیا بات ہوتی ہے عام معافی کی بات یہ ہے کہ جب خاص اور پر جب مشرقین نے سخت مظالم ڈھائے ہوئے تھے سخت نائن صافیہ کیوئی تھی سخت بدترین ظلم جاری رکھا ہوا تھا کہ وہی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دین حق کی صرف برندی کے لیے اور خدا وند تعالیٰ کے نام کے لیے ان کو معاف کیا ان کو عام معافی دی اور میں آپ کو یقین گانے آج یہاں پر چکے ہم بات ہی کر رہے ہیں جب جہاں عام معافی کی بات آ رہی ہے اور ظلم کی بات آ رہی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کوئی آپ کے ساتھ جتنا بھی ظلم کر لے اس دنیا میں کیونکہ دنیا میں تو حساب کتاب ہی اسی ساری چیزوں کا ہونا ہے تو دنیا میں لوگ آپ کے ساتھ کتنا ہی ظلم کر لے چاہے عام لوگ ہوں چاہے آپ کی دشمن ہوں کوئی بھی ہو لیکن جب آپ انہیں معاف کر کے اللہ پر سب کو چھوڑ دیتے تو یاد رکھیں کہ اللہ ایسا انصاف کرتا ہے کہ وہ انصاف رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے اور لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں تو کوئی اگر آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے نہ انصافی کر رہا ہے تو آپ اللہ پر چھوڑ دیں اور جب اپنا معاملہ آپ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیتے تو پھر کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے تو آگے بڑھیں گے جہاں خدا کا ذکر ہو ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو ایسے نہیں ہو سکتا میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں چاند محبت محمد عباسی ہیں نوحہ خان ہیں بڑے زبردست ان کی طرف بھی جاؤں گی میں چاہوں گی کہ دو اشار بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی صادت حاصل کرنا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی بلغل اولاب کمالی کشف دجاب جمالی حسن جمعی وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدا آئی خزانہ نبی کا سلو علیہ وآلہی 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 تیری صدا کو زمانہ اتر کر فلک سے زمین پر بوانا نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ اتر کر فلک سے زمین پر بوانا وہ مکہ کی گلیوں میں خون میں نہانا وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدای خزانہ نبی کا سل اللہ علیہ وسلم وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر سلی کا ہمیں بندگی کا سخا کر وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر سلی کا ہمیں بندگی کا سخا کر جو تھے درمیاں امبتوں کو ہٹا کر خدا کا ہی سجدہ کرانا نبی کا سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے پیش کرنے کی گلائی کی ذرت میں سادت حاصل کر رہتے ہیں جان حمد باعثی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اور نادین بات ہو رہی ہے مکہ کی عظیم فتح و شان کا دن آج فتح مکہ کے دن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور بیس رمضان جو کہ مغفرت کا اشرہ کا آج آخری دن ہے اور کل سے تیسرے اشرے میں ہم داخل ہونے والے ہیں رب تعالیٰ کے فضل سے آج کے افطار کے بعد جو کہ اشرہ ہے جہنم کی آگ سے نج اشرہ کل اس پر بھی بات کریں گے اور مغفرت کی ہم نے جتنی بے تہاشہ بات کی کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد اور اس کے بعد ہمارے جو قبر کے معاملات وہ پھر حشر کے معاملات پل سرات سے گزرنے کا جو معاملہ ہے اس ساری چیزوں پر ہم بڑی تفصیل سے بات کرتے رہے ہیں ساتھی آج فتح مکہ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اور بیس فاروزہ ہے ناظرین اور اس وقت ٹرانسویشن کے سپانسرز کی بھی بات کرنا بہت ضروری ہے جی تو ٹرانسویشن کے سپ سپانسرز میں شامل ہے پیپسی، شوکت خانم، پٹیل ہسپٹل، روح افزا جو کہتا ہے صدیوں سے بہت زبردست آپ کو بہترین مشروع بنا کے دے رہا ہے نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا، الخدمت جی ایف ایس بیلڈرز، بومبے لائٹ ہاؤس، لائٹ اپ یور لائف، رومی بیلڈرز، ملان اینگرو، پاکولا ملک، انداز کنولا ایکٹیو لائف سٹائل، ہاؤس اف فیشن بائی آمیر علی تو یہ وہ سارے ہمارے سپانسرز ہیں جو کہ اس ٹرانسویشن میں ہمارے ساتھ بندے ہوئے ہیں ناظرین اور اگر آج کے آؤفٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو جی آج کا آؤفٹ ہمیں سپانسر کیا ہے آج کا آؤفٹ ہمیں سپانسر کیا ہے جی وانہ نے اور وانہ نے ہمارا آج کا آؤفٹ سپانسر کیا ہے اور تھانکیو سو ویری مچ وانہ کے جی آج کے لیے بھیجنے کا جی خوبصورت چاہئے آؤفٹ ساتھی جی جائیں گے ایک وقفے کی طرف شیف کی طرف جی اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت ہی رحمت ہے ہر پل ہر مسجد ہر گھر میں رونک برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برکت کا اس ماں میں کچھ سامان ایک پر تبا پھر انوار رمضان کی خصوصی افتار ٹرانسویشن میں کے ٹوینی وین نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزمان دہ سیفی آپ کو خوش آمدد کہتی ہو ناظرین ہم شیف کی طرف گئے تھے وہاں سے واپس آگئے اور آج بیس رمضان المبارک یعنی دوسرا عشر مقفیت کا عشر اپنے خطام پذیر ہو رہا ہے فتح مکہ کا عظیم الشان جو مارکہ ہے اس کی یاد میں ہم اس دن کو بھی منا رہے ہیں اور بیس فر روزہ اسی اعتبار سے جانا مانا جاتا ہے جہاں پر بیس رمضان اسلام کی کامیابی و کامرانی بڑے ہی فتح کامرانی کے ساتھ نصیب ہوئی فتح پکہ اسلامی تاریخی عظیم کامیابی ہے جس میں بیس رمضان کو مسلمانوں نے مکہ کا عظیم شہر فتح کیا فتح مکہ دو جہانوں کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتب النبی نے کی قیادت میں ہوا اور تمام جہانوں کے اور دونوں جہانوں کے جو ہمارے سردار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قیادت میں مسلمانوں کو یہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی آگے پڑھیں گے جی آئی اس ٹرانسپیشن کے سپانسرز کی بات کریں گے ٹرانسپیشن کے سپانسرز میں شامل ہیں پیپسی، شاکت خانم، پٹیل ہاسپٹل، رو افزا، نیلسن پینٹس، الخدمت جی افیس بیلڈرز، بوم بیلائی، ٹرومی بیلڈرز، ملن اینگرو، پاکولا ملک، انداز، کنولا، ایکٹیو لائف سٹائل، ہاؤس اف فیشن بائی آمیر علی ساتھ ہی آج کا آفریڈرز میں سپانسرز کیا ہے بانہ نے جی میرے ساتھ اس سیگمٹ میں آپ کو بتایا کہ علماء کرام یہاں پر موجود ہوتے ہیں ہمارے بہت خاص مہمان یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ناتخواہ ہوتے ہیں اور ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں ساری خاص طور پر موضوع کے اعتبار سے بھی اور آپ کا بھی ساتھ ہوتا ہے 02134134823 ایکسٹینشن ہے ہمارا جی اور اس پہ ہمارے پاس آپ کے سکرین پہ نمبر چل رہا ہے جی آپ ہمارے ساتھ بڑا حراس شامل ہو سکتے ہیں اس سکرین پر ٹرانسویشن میں جو نمبر دیئے گئے ہیں اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور شامل ہو سکتے ہیں میرے ساتھ یہاں پر اس وقت موجود ہیں اللہم آباد جعفری صاحب ان کو خشان دیت کہوں گی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مفتی رانہ ساجد محمود صاحب جو کہ استمبول سے آئے میں ان کو بھی خشان دیت ہوں گی اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں نظیر احمد چنہ نواب شاہ سے آئے ہیں ان کو بھی خشان دیت کہیں گے ناظرین بات ہو رہی ہے اس وقت فتح مکہ کے حوالے سے اور آج کے دن کے اگر بات کریں تو 20 رمضان کی شب ہمیں اسلام کی فتح و کامرانی کی یاد دلاتی ہے آج کے دن ٹھیک چودہ سو سال پہلے حق باطل پر غالب ہوا تھا اور مسلمانوں نے دونوں جہانوں کے سردار کے قیادت میں مکہ کا عظیم شہہ فتح کیا تھا جو کہ اسلام کی بالدستی و سربلندی کے لیے اس وقت ضروری تھا اور جس کے پیچھے دھیڑوں وجوہات ہیں ریزنز ہیں اگر اگر اس کی بات کریں تو سب سے پہلے سلحہ دیبیہ چکے ہو چکا تھا اور اب یہ مشکل سے ایک سالی ہوا تھا کہ دس ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ مکہ کے سیسی افق پر فتح و فساد کی کھٹا چھانے لگی تھی یہودیوں کی لگتار عبرتنات شکست قریش کی حمد پس کر دیا اور انہیں اپنی بالدستی خطرے میں نظر آنے لگی تھی مہائدہ دیبیہ کے باعث وہ کھل کر اہد شکلی کرنے سے خوف زدہ تھے لیکن حضرت کے باعث در پڑتا سازشوں سے باس نہ آتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے ایک دن بنو بکر قبیلے کے ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاقی کی جب وہاں پر موجود بنو خضہ قبیلے کے ایک فرد سے برداشنا اس نے اس شخص کا سر پھار دیا جس پر بنو بکر کا شخص فریاد کرتا ہوا اپنی ہی ایک شاک بنو نغاسہ کے پاس پہنچا نغاسہ کے لوگوں نے بنو خضہ کے لوگوں کو جب وہ وطیرہ نامی چشمے پر جمع تھے قتل کرنا شروع کر دیا بیس افراد قتل ہوئے بنو خضہ کے لوگوں نے مار دھار سے تنگ آ کر حرم کعبہ میں پناہ لی مگر انہیں وہاں بھی نہ چھوڑا گیا حتیٰ کہ قریش کے وہ لوگ جن کے مہائدہ حدیبیہ پر دستخط تھے انہوں نے بھی قتل و غالتگیری شروع کر دی اور وہ بھی اس میں شامل ہو گئے پھر قتل و غالتگیری کی فریاد لے کر بنو خضہ کے لوگ رضول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور ایک دڑناک قصیدے کے ذریعے اپنی مظلومیت کی داستان بیان کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور بنو بکر کی بد اہدی بد اہدی اور مہائدے کی خلاف ورزی پر افسوس کا اظہار کیا اور بنو خضہ کو داد رسی کی یقین دہانی کراتے ہوئے قریش کے پاس قصد بھیجا کہ وہ خون بہا ادا کریں یا پھر بنی بکر کی حمایت چھوڑنے یا اعلان کرنے کہ حدائبیہ کا مہائدہ ٹوڑ گیا ہے یہ شرطیں سن کر قریش کی جانب سے قرضہ بن عمر نے کہا ہم کو تیسری شرط منظور ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصد کے واپس ہونے کے بعد قریش کو ندھامت ہوئی انہوں نے فوراً ابو سفیان کو تجدید مہائدے کے لئے مدینہ دوڑایا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیمانہ سبر لبریس ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجدید نہیں فرمائی پھر ابو سفیان کے واپس جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تطہیر حرم کی تیاریش رو کر گئے دس رمضان آٹھے جی کو دس ہزار پہنچ کے ساتھ مکہ روانہ ہوئی عزوت و شوقت و جلال کا یہ حال تھا کہ تخت سلمانی بھی دیکھ لیں تو پہنچوں میں تاجداری آگے ہو اور سر پر قرمان ہو جائیں تو یہ بوٹا بوٹا پتہ پتہ سر بھی گریبا تھا ہوایں عدبہ رک رک کر چلتی تھی اور پہاڑ جھک کر کھڑے ہوئے تھے تو پھر فتح مکہ نصیب ہونی ہی تھی ابو سفیان کی نگائیں آپ کے قدم بوس ہو گئی جب کعبہ نبوی ابو سفیان قریب آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کی رسول کیا آپ نے قوم کے قتل کا حکم دے دیا فرمایا نہیں آج کا دن لطف و کرم عطا و بکشش کا دن ہے یہ وہ پیغامت جو آپ انسان کو درس دیتا ہے کہ رسول خدا کی ظرف کس قدر آلہ تھی مسلمانوں سے جنگ کرنے والے بوسفیان کو ماف کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ کا قلیجہ شمانی والی عورت ہندہ کو بھی ماف کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داقل ہوئے تو ہر طرف وہی لوگ تھے جو بدر احد اور خندنگ میں مد مقابل تھے جنہوں نے عذیت دینے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مافی اعلان مافی فرمایا جو کہ سب آزاد ہو آج در گزر کرنے کا دن ہے چاہیے لے کے اپنے دست مبارک سے کعبے کا طالع کھولا اندر داقل ہوئے تو تصویر نظر آئی جو آپ کے حکم سے ہٹا دی گئی اس کے بعد آپ نے دروازہ اندر سے بند کر لیا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی اندر ہی تھے پھر دروازہ کے مقابل کی دیوار کا رکھ گیا جب دیوار سے صرف تین ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئے تو وہی نماز پڑی اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا تمام گوشوں میں تقبیر اور توحید کی کلمات کہے پھر دروازہ کھول دیا سامنے قریش مغزد دہرام میں سیغے لگائے کھچا کھچ بہرے ہوئے تھے اور پھر آگے کیا ہوا ہے اس پہ بھی مزید تھوڑے دیر میں بات کریں گے میں اپنے مفتیانے قرام کی طرف بھی جاؤں گی لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے ناظرین مجھے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لینا ہے اس پہ میں جا رہی ہوں واپس آرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انوارِ رمضان انوارِ رمضان انوارِ رمضان اور دوسرے اشرے کی بھی بات ہو رہی ہے مغفرت کے اشرے کی اور جہاں مغفرت کے اشرے کی بات ہو رہی ہے وحیم پہ آج آخری روز ہے مغفرت کے اشرے کا اور آج شام کے بعد پھر ہم اکیس وار روزہ لگ جائے گا اور پھر ہم تیسرے اشرے میں داخل ہو جائیں گے یعنی کہ جہنم کی آگ سے نجات کا جو اشرہ ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں ہمارے پاس مہمان بھی بہت خوبصورت موجود ہوتے ان کو اب مختلف ہمارے ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں پلٹیکل انداز میں لیکن اس سیٹ پہ وہ تھوڑی ہلکی پھل کے انداز میں رمضان کے اعتبار سے بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں خیر میرے تو بہت اچھے دوست بھی ہیں اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا پارٹ پروم دس پلٹیکل ایفیلیشن اور جہاں ہماری اپنی ایفیلیشن اور تی فرٹرنیٹی کی اس کے علاوہ بھی اور میرے آج دو بہت اچھے دوست مجھے جوائن کر رہے ہیں سید ریاض حسین شاہ اور نادر مری میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے دونوں کو خوش آمدیت کروں گی سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ریاض آپ کیا حال ہے کیسے گزر رہے ہیں روزے روزوں میں تو انسان جو رمضان کا ایک واحد مہینہ انسان کو ملتا ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کافی اور تنہیں ابھی کام ایک سائیڈ پر رکھے عبادت کو ٹائم دیں بہت سیادہ روزے نماز یہ زیادہ ہوتا ہے اور کام بھی چلتے ہیں مگر زیادہ ہی زیادہ ہی چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے زیادہ ہی سیادہ ہماری عبادتیں اور ریاضتیں جتنی بھی ہیں ان کو ہم اس مہینے میں جتنا سمیٹ لیں اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور نعمتوں کو وہ کام ہے نادر بھائی آپ کی طرف آؤں گے کیسے چل رہے ہیں رمضان آپ کے جی ماشاءاللہ بہت اچھا اس دفعہ رمضان جو ہے بڑے اچھے دنوں میں آیا ہے اور روزے بھی اچھے گزر رہے ہیں اور ویسے ہمارے پاس عموماً گرمیوں میں ہم نے بہت رمضان دیکھیں تو اس دفعہ بڑا اچھا رمضان گزر رہے ہیں اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اب آخری عشرے میں جا رہے ہیں بہت کلا سائے یہ بھی اللہ کرے خیر کریت سے گزر جائیں آمین تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا ہے سلیہ آپ دونوں کو مائی سیٹ پر جی خوش آمدید اور میں اپنے علماء کرام کی طرف بھی جاؤں گی بیس امزان ببارک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے قصہ میں کافی حد تک سنا چکی ہوں اسٹراتیجی کہاں تک پہنچتی ہے کس طرح ہم قابع میں گئے ہیں اس کے بعد بہار آئے ہیں اور کیا تیاری کر رہے ہیں علامہ آباز عفری صاحب آپ کی طرف آؤں گی میں چاہوں گی کہ آج اس موضوع پر جو ہم بات کریں بہت آج زبردست موضوع ہے اور آج کے دن مسلمانوں کو ایک عظیم شان پتہ نصیب ہوئی کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاء اللہ بہت خوصیت آج کا ٹوپیک ہے بہت اچھا عنوان ہے اور پروگرام جب ابتدا ہوئی تھی پروگرام کی تو اس میں آپ نے اچھا خاصا موٹیویٹ کر دیا تھا تمہید بان دیتا ہے بہت کچھ پتہ مکہ کے حوالے سے بیان کر دیا تھا چونکہ آج بیس رمضان ہر بیس رمضان تاریخ اسلام میں دو حوالوں سے بہت احمیت کا حامل ہے پہنی بات یہ کہ چونکہ کل ہم نے ذکر کیا تھا ضروط حضرت علی علیہ السلام کا کہ تو انیس رمضان کی فجر میں واقع ہوئی تھی اور آج وہ اس کا دوسرا دن ہے آج کے دن کے بھی واقعہ دواتا ہاں ہے لیکن چونکہ آج ہمارا موضوع فتح مکہ حیل آزم اسی حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ فتح مکہ کے ازباب کیا ہیں کہ فتح مکہ کی طرف مکہ کی طرف رسولی کائنات نے سفر کیوں اختیار کیا کہ وہ اس کی وکٹری حاصلی فتح ہوا بات یہ ہے کہ صلح حدیبیا مشرقین مکہ رسولی کائنات کے درمیان ہوا تھا انہیں مسلمانوں کے درمیان اور مشرقین مکہ کے درمیان ایک صلح ہوئی تھی جس کا نام صلح حدیبیا یعنی معاہدہ حدیبیا ہوا تھا کہ جس کے اندر شت یہ تھی کہ دس سال تک دونوں فرقین آپس میں کبھی بھی لڑیں گے نہیں کوئی آپس میں جنگ نہیں کی جائے گی اور اس میں ایک شت یہ بھی تھی کہ کوئی بھی فریق اگر کوئی قبیلہ کسی فریق کا دوست بن گیا ہے تو دوسرے فریق پر کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا کوئی قتل عام نہیں کرے گا کوئی پریشانی نہیں کرے گا اور اگر کوئی دوست قبیلہ کسی فریق مثال لگتے مسلمان کو دوست قبیلہ اگر مشرقین کے دوست قبیلے پر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ اصل میں پورے مشرقین پر حملہ تصور کیا جائے گا اور مشرقین کا کوئی دوست قبیلہ اگر مسلمانوں کے کسی دوست قبیلے پر یا مسلمانوں پر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ اس پورے مشرقین کا یہ کارنامہ یا یہ عمل سمجھا جائے گا بہرحال ابھی دس سال پورے بنی ہوئے تھے کہ مشرقین مکہ کی جانب سے جو ان کا دوست قبیلہ تھا بنو بکر بنو بکر کی ایک زیلی شاغتی بنو نفاسہ یہ بنو نفاسہ والے جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے دوست قبیلے بنو خوزہ کے آدمیوں پر حملہ کیا اور قتل عام کیا بنو خوزہ نے یہ والی بات رسول کائنات تک پہنچائی کہ ہم پر بنو بکر نے حملہ کیا اور اس طرح سے ہمارے یہ بات ہمارے ساتھ قتل عام کیا گیا ہے رسول کائنات نے اپنے قاسد کو مشرقین مکہ کی طرف بھیجا کہ یہ بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہوا ہے یا تو یہ بتائیے کہ یا تو جتنے بھی لوگ قتل کی گئے ہیں ان کا خون بہادہ کیا جائے یا پھر یہ کیا جائے کہ جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو ہمارے حوالے کریں یا پھر یہ کریں کہ یا یہ اعلان کریں کہ جو معایدہ تھا وہ ٹوٹ گیا تو وہاں سے ایک طرقہ بن عمر جو تھا اس نے اعلان کیا مشرقین مکہ کی طرف سے کہ ہم اس معایدے کو توڑ دیتے ہیں اور اس معایدے کے توڑنے کے بعد جب یہ اعلان ہو گیا کہ معایدہ توڑ دیتے ہیں رسول رسول کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کرنا شکیا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں یعنی آپ نے خبر نہیں دی کہ ہم جا کہا رہے ہیں سب کو تیار کیا جب سارے مسلمان تیار ہو گئے بڑے شاندار طریقے سے یہ مسلمانوں کا یہ پورا کارما یہ پورا لشکر نکلا و نکل کے مکہ کی طرف روانہ ہوا رسول کائنات تاریخ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ رسول کائنات نے کسی کوئی اطلاع نہیں دی تھی کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں لیکن جب مکہ قریب آنے لگا تو سب کو معلوم ہو گیا کہ سفر جو ہے وہ مکہ کا ہے رات کے وقت پہنچے تھے مکہ کے قریب جہون کے مقام پر آپ نے قیام کیا اور اس کے بعد اپنے صحابہ سے کیا کہ اس میدان کے اندر پھیل جائیں اور ایسے پھیل جائیں کہ ٹولی ٹولی ہو کر آگ جلائیں تاکہ جو مشرقین مکہ ہیں وہ یہ پہچانی نہ سکیں کہ کتنے مسلمان آئے ہیں اب وہ جو مشرقین مکہ تھے انہوں نے جگہ 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 آگ روشن کی بھی دیکھی تو کسی نے ابو جہد اور ابو صفیان سے کہا کہ ابو صفیان جو ایمان نہیں لائے تھے اسلامی لائے تھے اس وقت تک ان سے کہا کہ دیکھو یہ بنو خوزا کے لوگ ہم پر حملہ کرنے آگئے ہیں تب اس صفیان نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں اب بنو خوزا کے لوگ اتنے نہیں ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کتنی جگہ جگہ پورے میدان میں دور تک یہ آگ روشن ہے ضرور کوئی بہت بڑا لشکر آیا ہے یہ مسلمان کو لشکر ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے یعنی اس لشکر کی حیبت تھی تھی کہ مشرقین مکہ دل ہی دل میں خوف زدہ ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا اور کیا ہوگی ہونے والا ہے جب صبح ہوئی تو رسول کائنات ختمی مرتبت نے اپنے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ حضرت عباس جو آپ کے چاہتے ہیں ان کو اور ابو صفیان کو آتے ہوئے دیکھا یہ دونوں آئے اور آنے کے بعد چونکہ حضرت عباس نے ابو صفیان کو آمان میں لے لی تھا کہ میں تیری جان کا محافظ تو چل میں تیرے مذاکرات کروا دیتا ہوں اب جب یہ لوگ آئے تو ابو صفیان نے مذاکرات کرنا چاہے لیکن حضرت رسول کائنات نے کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا اور ایک مرتبہ کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ابھی اب یہ سمجھتے ہو کہ کوئی خدا وعدہ اللہ شریک نہیں ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں ابو صفیان نے جواب دیا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ خدا وعدہ اللہ شریک ہے اس لیے کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا ہمارے بتوں نے ہماری مدد نہیں کی اگر اس اللہ واحد کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو ہماری مدد کرتا کہا کہ تم یہ نہیں جانتے ابھی تک کہ میں رسول ہوں اللہ کا کہ مجھے آپ کی رسالت میں تردد ہے میں نہیں مانتا حضرت عباس نے کہا کہ اگر تو اسلام قبول نہیں کرے گا تو تیری جان کی امان نہیں ہوگی کہا ٹھیک ہے میں اسلام کو قبول کرتا ہوں لیکن 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 اس بات کی زمانت کیا ہے کہ میری جان کی امان ہے یا میرے لوگوں کی جان کی امان ہے رسول کائنات نے عرض کی رسول کائنات نے فرمایا بلکہ حکم دیا کہ بات یہ ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی تمہارے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امان ہے جو کوئی کعبے میں چلا جائے گا اس کو بھی امان ہوگی اور جو کوئی جو کوئی اپنی گھر کے اندر اسلاح لے کر اپنی گھر کے اندر بند ہو جائے گا دروازے کو بند کر دے گا اس کو بھی امان ہے یہ تمام باتیں کرنے کے بعد جب یہ لوگ واپس آگئے مکہ میں تو رسولی کائنات نے اپنے لشر کو حکم دیا کہ ٹولیوں کی شکل میں دستہ دستہ مختلف ڈائریکشن سے مکہ میں داخل ہو ایک ہی ڈائریکشن سے مکہ میں داخل نہیں ہوگا ہونا اس کے بعد جب یہ داخل ہونے لگے تو ایک مرتبہ رسول کائنات نے کہا کہ ابو صفیان کو ایک گھاٹی پر کھڑا کر کے ہمارے لشکر کو دکھایا جائے ابو صفیان کو ایک پہاڑی کی گھاٹی پر کھڑا کیا گیا حضرت عباس جو کہ اس وقت تک اسلام لاچکے تھے رسول کے چچہ وہ ساتھ کھڑے وے تھے ابو صفیان نے جو لشکر کو دیکھا جو سامنے سے گزر رہا تھا کبھی کوئی قبیلہ گزرتا تھا کبھی کوئی قبیلہ گزرتا تھا کبھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو صفیان نے کہا کہ اباس تمہارے بھتیج نے تو بڑی سلطنت قائم کر لی بڑی بادیشاہت قائم کر لی حضرت عباس نے فوراں کہا کہ ابو صفیان یہ بادیشاہت نہیں ہے یہ نبوت ہے کہ جو پرودگار عالم نے رسول بنا کر بھیجا تھا آج یہ نبوت ہے کہ جو پورے عرب میں سمجھو کہ پھیل چکی ہے اس کے بعد تو صلو قائمت سیدھے گھوڑے پر سواری قابعے کے اندر تشریف لے گئے گھوڑے پر سواری آپ نے حجر اصفت کا بوسہ لیا اس کے بعد آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ آپ خانے قابعے کے اندر تشریف لے گئے خانے قابعے کے اندر کچھ تصویریں لگی بھی تھی ان کو تصویروں کو اتارا خانے قابعے کو تصویروں سے پاک کیا پھر آپ بہت تشریف لائے اور قابعے کے اندر گرد رکھے ہوئے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا تمام بت توڑی جانے لگے بہت سارے بت توڑی جانے لگے ایک بہت بڑا بتہ حبل حبل کی تاریخ یہ ہے کہ حبل کو مکہ کے لوگ مزدلفہ کی مٹی سے بنایا کرتے تھے شیطان ان کو یہ کروایا کرتا تھا یہ عمل کروایا کرتا تھا کہ مزدلفہ کی مٹی سے تم بت بناو تو حبل کو انہوں نے مزدلفہ کی مٹی سے بنایا تھا تمام بتوں کو توڑ دیا گیا تمام بتوں کو توڑ دیا گیا جو اونچے بت تھے تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھ ان اونچے بتوں تک نہیں پہنچ رہا تو رسولی قائنات نے کہا یا علیہ آپ میری کاندھوں پر سوار ہو جائیں اور ان بتوں کو توڑ دیں تو جو اونچے بے بت رکھے ہوئے تھے حضرت علی نے رسولی قائنات کے کاندھوں پر سوار ہو کر ان بتوں کو توڑ دیا تمام بتوں دیکھیں ایک اہم بات یہ ہے کہ تمام بتوں کا ملبا جو تھا وہ باہر پھکوا دیا جو گار پیش تھا لیکن حبل نامی جو بت کا ملبا تھا جو گار پیش تھا رسول کائناتوں سے وہاں پہ دفن کروایا جہاں سے حاجیوں کی آنے کی جگہ تھی اور حاجی اس پر پاؤں رکھ کر آیا کرتے تھے تو آج بھی وہی جگہ ہے تو وہاں سے وہ وہی سے داخل ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آزان کا وقت آیا تو حضرت بلال سے کہا کہ بلال کعبی کی چھت پر جا کر آزان دے دو تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کعبی کی چھت پر گئے اور جب آزان دینا چاہتے تو ایک مرتبہ چاہتے کہا یا رسول اللہ جب میں مدینہ میں آزان دے تھا تو تمہیں کعبی کی طرف رکھ کر کے آزان دیتا تھا آج تمہیں کعبی کی چھت پر ہوں کس طرف رکھ کر کے آزان دوں کہ بلال پریشان کیوں ہوتے ہو علی کے چہرے کو دیکھو اور آزان دے دو اس لیے کہ ان نظرو الہ وجہ علی عبادہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے ازان بھی ہو رہی تھی بتوں کو جب توڑا گیا تھا تو رسول اللہ کیانت ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ جال حق و زحق الباطلو ان الباطلہ کان زہقا حق آ گیا باطل مٹ گیا یقیناً بے شک باطل کی تقدیر میں مٹ جانہ ہی لکھا ہے بلکہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت انداز ہے علام آباد جعفری صاحب نے قصہ تقریباً بیان کر دیا ہے میں جاؤں گے ہمارے ساتھ بیٹھے نظیر احمد چنہ صاحب اور چاہوں گے ان سے کے بارگاہ ارسادت میں حدیعنات پش کرنے کی سعادت حاصل کریں سرے میں فلکرم اتنا میری سرکارم ہو جائیں نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدارے ہو جائیں سرے میں فلکرم اتنا میری سرکارم ہو جائیں تصور میں تری ہر شیئے پہ یوں نظر جمع آتا ہوں نگاہیں نگاہیں کون سی شے میں تیرا دیتار ہو جائیں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیتار ہو جائیں غلامِ مصطفی بن کر میں بھک جاں امدینے میں یا رسول اللہ غلامِ مصطفی بن کر میں بھک جاں امدینے میں محمد نامِ پر سودان سرے بازار ہو جائیں محمد نامِ پر سودان سرے بازار ہو جائیں سنبھل کر پاؤں رکھل کر اے ہاں آج شہر مدینہ میں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیتار ہو جائیں سودان سرے بازار ہو جائیں 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 جو مجھ کو دیکھ لے اس کو ہوں تیرا دیدار ہو جائیں سرے میں فل کروں اتنا میری سرکار ہو جائیں حبیب اس حال سے اب تل بھی حالیں زارے ہو جائیں جو ہونا ہو سو ہو جائیں مگر دیدار ہو جائیں سرے میں فل کروں اتنا میری سرکار ہو جائیں نگاہیں منتظر رہ جائیں دیدار ہو جائیں سرے میں فل کروں اتنا میری سرکار ہو جائیں سبان اللہ سبان اللہ ہم آئے ساتھ موجود ہیں نظیر احمد چنہ نواف شاہ سے آئے ہوئے ہیں خاص طور پر بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی ساتھ اس حاصل کرتے ہیں آگے بڑھوں گی مفتی رانہ ساجد محمود صاحب کی طرف بھی جاؤں گی اور ہم بات کر رہے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے پورا قصہ اللہم آباد جعفی صاحب نے بتایا اور سے پہلے میں نے بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے جو ہے قابع کے اندر کیا ہوا پھر اس کے بعد آگے اگر بات کریں تو ان کی وہ تقریر بھی ہے جو جیتنے کے بعد انہوں نے کی میں چاہوں گے کہ تھوڑا سو جو ہے اس حوالے سے روشنی ڈالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطلہ کان الزہوقہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انہ فتحنا لکا فتحا مبینا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انہ معل عسری یسرہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم الامین و نحن على ذلك لمن الشاکرین و شاہدین والحمدللہ رب العالمین ایک مرد اور پھر میں شکور و ممنون ہوں کہ انتہائی پیارے ٹوپک کے ساتھ آپ نے بندہ ناچیز کو اس پیارے پروگرام کے اندر مدعو کیا اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو دندگنی راچگنی ترقیہ نصیب فرمائے ماشاءاللہ فتح مکہ کا ٹوپک جاری و ساری ہے اور بڑے ہی بہترین انداز میں آپ نے اس کے پر روشنی ڈالی علام آباس صاحب نے روشنی ڈالی اور بندہ ناچیز بھی انشاءاللہ اس کا ذکر کر کے کچھ نیکیاں اپنے نام آمال میں داخل کرنے کی سعی کرے گا اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک ایسی عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی کہ جس کی تاریخی ایسی زبردست قسم کی حیثیت ہے جس کی مثال ہمیں آج تک نہیں ملتی ہم دنیا کی تمام جنگوں کو اٹھا کر دیکھ لیں کسی بھی جنگ کی ایسی مثال نہیں ہے کہ جس کی اندر لڑائی جھگڑا ہوئے بغیر خون ریزی ہوئے بغیر کسی نے کوئی شہر فتح کر لیا ہو یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بلند مقام ہے کہ آپ نے اپنے حسن تدبیر اور حسن اخلاق کے ذریعے اور جو اللہ رب العزت نے آپ کو عقل سلیم اور عقل قاملہ عطا فرمائی اور رب کائنات کی عطا کے ذریعے سے مکہ کو فتح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس مکہ کی فتح کی خبر پہلے ہی اشارت فرما دی تھی قرآن مجید فرقان حمد مرب نے اشارت فرمایا بے شک ہم آپ کو فتح مبین کی بشارت دیتے ہیں اور صلی حدیبیہ کے موقع پر جو میں نے دوسری آیت کریمہ تلاوت کی جس میں انمال اسری یسرہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے انمال اسری یسرہ کے تحت اگر دیکھا جائے کہ صلی حدیبیہ کے موقع پر جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا معاہدہ فرمایا تو وہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا اور اس میں ساری کی ساری شکیں تقریباً وہ کفار مکہ کے حق میں تھی یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہو گئے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہاں ہاں میں اللہ کا رسول ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا اللہ واحد و یقتہ نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ اشارت فرمایا ہاں ہاں اللہ واحد و یقتہ ہے اور ہم حق پر ہیں تو پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کے باوجود یہ ایسا معاہدہ کیوں کہ جس میں ہم کمزور ثابت ہو رہے ہیں اور کفار جو ہے اس میں طاقتور ثابت ہو رہے ہیں حالانکہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن آقا دجان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت جس چیز کا مشاہدہ فرما رہی تھی وہ فتح مبین جسے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے مخفی رکھا ہوا تھا صحابہ اکرام کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو وہاں ٹھنڈا فرمایا فرمایا جو میں نے حکم صادر کر دیا اسی پہ منعن عمل ہوگا اور پھر یہ جب صلی حدیبیہ واقع ہو گیا مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر جو خلش تھی کچھ ہی دن گزرے تھے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ واقعی رب زلجلال نے جس عظیم الشان فتح کا وعدہ ہم سے فرمایا تھا وہ عظیم الشان فتح اللہ رب العزت نے در حقیقت صلی حدیبیہ کی اندر ہی مخفی رکھی اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کو فتح مکہ جسی عظیم الشان فتح عطا فرما دی تو پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر فتح مکہ سے قبل یہ رب زلجلال سے دعا بھی کی تھی کہ باری تعالی جب تک ہم مکہ کے قریب نہ پہنچ جائیں الہی تو قریش کو اس کی خبر بھی نہیں ہونے دینا تو مشرقین کو اس کی خبر بھی نہیں ہونے دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رب زلجلال نے قبول فرمائی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے قبل وہاں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگ جلانے کا حکم ارشاد فرمائے تو رات میں ہی ابو سفیان سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات سے انکار فرما دیا ابو سفیان نے یہاں پر بس نہیں کی وہ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گئے ابو بکر صدیق نے بھی منع کر دیا عمر بن خطاب کی بارگاہ میں گئے انہوں نے بھی منع کر دیا عثمان غنی کی بارگاہ میں گئے انہوں نے بھی منع کر دیا یہاں تک کہ مولا کائنات مولا علی کر رماللہ و جہوالکریم کی بارگاہ میں گئے کہ میری سفالش کریں کہ میری بات تو سنیں کم از کم لیکن سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی زمانہ فرما دیا اور فرمایا کل صبح بات ہوگی اور پھر اگلے دن صبح جب ابو صفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تب سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات ادا فرمائے کہ ابو صفیان تم ایمان لیاو ابو صفیان کلمہ پڑھ کر دائر اسلام میں داخل ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صفیان کی جان کی امان دی ابو صفیان کے گھر میں جو لوگ داخل ہوئے بارک ایف جو بھی معاملات اور ماجرہ ہوا وہ سارے کا سارا آپ تمام احباب نے سماد کیا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ فتح مکہ ہمارے لئے بہت بڑے بڑے اسباق لیے ہوئے ہیں فتح مکہ کے واقعات کے اندر بڑے بڑے جو ہمارے لئے اسباق پوشیدہ ہیں ان میں سے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ رب زلجلال کی جو مسلحتیں ہوتی ہیں اس پر آمننا و صدقنا کہنا چاہئے انمال اسری اسرا کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر ہم اگر فیل وقت کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں کسی تنگی کے اندر مبتلا ہیں تو یہ رب زلجلال کی مشیعت ہے اس کی مسلحت ہے اگر ہم اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے اس مسئبت کو ایکسپٹ کر کے اپنے تمام کی تمام معاملات رب زلجلال کے سپرد کر دیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں ایسا بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا کہ جس پر ہم یہ کہہ اٹھیں گے کہ باری تعالی تیری مسئلحتیں تو ہی جانے تو نے ہمیں جو مسئبت عطا فرمائی اس کے بعد دیکھ تو نے کیسا بہترین صلح عطا فرمایا یہ ہماری پوری زندگی کا خاصہ اور خلاصہ ہے اور پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو فتح مکہ کے اس عظیم الشان واقعے کے اندر ایک ایسا پیغام عطا فرمایا جو آج تک آقا دجان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ مشعل راہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ جنگ کرتے ہیں لیکن کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے عورتوں کا خیال لکھا ہو جس نے بچوں کا خیال لکھا ہو جس نے بڑوں کا خیال لکھا ہو اور جس نے یہاں تک کہ کسی نے اگر امان طلب کی ہو اور اسے امان دے دی ہو میں فتح مکہ کے اس عظیم الشان واقعے کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی افو و درگزر کی اس مثال کو بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ آقا دجان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہو جن کو ایسے دردناک انداز میں جنگ کے اندر شہید کیا گیا کہ ہندہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہو کا جسم کو شہید کرنے کے بعد چاک کیا چیرہ چیرنے کے بعد کلیجہ نکالا کلیجہ نکال کر اسے چبانے کی کوشش کی آقا دجان صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سارے واقعے کی خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر افسردہ ہوئے اس قدر افسردہ کہ اکثر آپ افسردہ رہتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری و سہری رہتے فتح مکہ کے موقع پر جب سب لوگ آ رہے تھے امان طلب کرنے کے لیے عام معافی کا اعلان تھا آقا دجان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب کے لیے معافی ہے لیکن اسی دوران اسی اثنا میں ایک عورت نقاب پہنے ہوئے آتی ہے آن کر کے ارز کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان میں نے سنا ہے کہ آج کے دن آپ سب کو معاف فرما رہے ہیں آقا دجان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہاں ہاں ایسا ہی ہے جو آ کر معافی طلب کرے اس کے لیے معافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے چچا کے قاتلہ کو بھی معاف فرما دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں آج کے دن اگر وہ بھی آ جائے تو اس کے لئے بھی معافی ہے تو پھر کچھ دیر کے بعد وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے دن ہندہ آ جائے تو اسے بھی معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عفو و درگزر کا سمندر اس وقت موج پر ہے اسے بھی معافی مل جائے گی یہ کہتے ہوئے وہ ہندہ نقاب اتارتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی کنیزہ آپ کے قدموں میں حاضر ہے یہی وہ گناہگار کنیزہ ہے جس نے آپ کے چچا کو قتل کرنے کی کوشش کی اور قتل کروایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے اور میرا اسلام جو ہے مجھے دائر اسلام کے اندر داخل کروا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت ہندہ کو بھی معاف فرما دیا دائر اسلام کے اندر داخل کر دیا بہت خوبصورت بات اور یہاں پہ ناظرین ٹرانسپیشن کا سلسلہ جاری ہے لیکن ایک وقفہ کی طرف بھی جارہا ہے وقفہ کے بعد واپس آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک پتہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افتار ٹرانسپیشن پر کیڑوڑی ونیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزمان دست ہے پھر آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں اور ہم نے بڑی تفصیلن گفتگو کی ہے فتح مکہ کے حوالے سے ناظرین اور جب فتح مکہ کی شاندار فتح نصیب و کامران ہوئی تو اس سکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مخاطف فرمایا لوگوں کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کا اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی سنو بیت اللہ کے قلید برداریوں اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارے عزاز یا کمال یا خون میرے قدموں کے نیچے ہیں اے قریش کے لوگو اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم بٹی سے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگو تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں انہوں نے کہا آپ کریم بھائی اور کریم بھائی کے فرزند ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی آج تم پر کوئی سرزند نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو صرف چند اشتہاری مجرموں کے علاوہ سب کو امان دی ان ظالموں اور جابروں نے جب جان کی امان کا وزہ سنا تو آپ ہی آپ ان کے دل مسخر ہونے لگے اور جوگ در جوگ بیعت کے لئے آگے بڑھ گئے اور پھر اس کے بعد حضرت بلال نے قابے پہ ازان دی جس طرح سے بھی علامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر اس کے بعد دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اہل مکہ کے سامنے خود بہرشاد فرمایا جن میں نو مسلموں کی بڑی تعداد شامل تھی کہ فتح مکہ کی تکمیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ پر بیٹھ کے لوگوں سے بیت لینی شروع کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے اہد و پیما لے رہے تھے مردوں کے بعد آپ نے صفحہ پہ ہی عورتوں سے بیت لی اس کے بعد مکہ میں اعلان کیا گیا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص اپنے گھر میں کوئی بت نہ رکھے مکہ کی بتوں کو سپاک کرنے کے بعد گرد و نواقع سنام ازا اور منات بھی مذہم کر دیا گیا اور پھر مکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم نے انیس روز قیام کیا اور پھر مدینہ واپس لڑ گیا تو یہ پورا جو ہے نا اس قصہ جس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیل ناجبات کی اور اپنے مہمانوں کی طرف بھی جاؤں گی جی بہت دیر سماعہ ساتھ ہمارے مہمان بھی سیک پہ موجود ہیں ان کو بھی شاملے کو سکو کریں گے آجا ریاض میں اس دفعہ ہم جو ٹرانسویشن ہم نے خاص طور پر ڈیڈیکیٹ کی ہے اور بات ہم خاص طور سے دیوان سے کریں وہ غزہ کے حوالے سے بھی کریں فلسطین کے حوالے سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اکتوبر سے دیکھیں اور اب تک جو جنو سائیڈ وہاں ہوا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو کی ہم بات کرتے ہیں یہاں تو مسلمان اس وقت اس طرح سے جنو سائیڈ ان کا ہو رہا ہے کہ کوئی انسانی جو تنظیم ہے وہ بھی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور پچھتر ہزار سے زائد لوگ اس وقت شہید ہو چکے اتنے عرصے میں اور اس سے زیادہ ہی لوگ زخمی میں یہ کیا کہیں گے آگے دیکھیں اس کی جتنی بھی مضمت کریں اتنی کم ہے کیونکہ یہ جو جنگ چل رہی ہے فلسطین میں ویسے تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے اگر جو ابھی شروع ہوا ہے اس میں تو انہوں نے حدی پار کر دی ڈیلی ہزاروں لوگ شہید ہوتے ہیں تو ہم سب مسلم جتنے بھی ممالک ہیں کنٹریز ہیں ہم کو تو متعد ہو کے اس چیز پہ جو ہے ایک آواز بن کے ان کے لئے کھڑا ہونا چاہیے جو کہ انفرچنیٹلی کوئی اس کے لئے بولتا نہیں بولتا نظر نہیں آتا نہ ہی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پرسنلی میری رائے کوئی سیریس نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں جو بڑے ہی برے حال میں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے اب جیسے رمضان شریف چل رہا ہے تو اس میں اگر ہم ان کا درد فیل کریں گے تو اللہ ہمیں بھی جو ہے اس کا عجر دے گا تو وہاں ایک تو ہمارا ایک مقدس مسجد اکسہ ہے وہاں پہ اور ہم مسلمان سب مسلمانوں کے لئے چاہے وہ انڈیا کے ہو ہم پاکستانی ہیں یا پورے دنیا کے جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کے لئے ایک مقدس جگہ ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پورے انبیاء کی امامت کی تھی تو ہمیں چاہیے ہم سارے ملک مل کے ایک آواز ہو کے ان کے لئے جتنا ہو سکے ہم کریں اور ان کی مدد کریں اور ہم ہماری پاکستان گورنمنٹ بھی آپ کے چینل کی توسط سے میں کہوں گا کہ ہم جتنا آواز اٹھائیں ہمارے وزیراعظم صاحب تو ہمارے ان بھائیوں کی ہمارے جو فلسطین کے بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو اور ان کا ساتھ دیں تو ہمیں بھی ان کا سواب نہیں نادر مری صاحب آپ کی طرف آنگی نادر مری آپ کیا کہیں گے اسی صورتحال پر یہ بہت افسوسناک عمل ہے جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ تو بڑا ظلم ہے تو میں ذرا یہ بھی بتا دا چلوں کہ پاکستان گورنمنٹ نے بارہا جو ہے اقوام متحدہ میں بھی آواز اٹھائی ہے اور اٹھاتی ہوئی آ رہی ہے پاکستان ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے جو یہ ابھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم سب کو ایک آواز ہونا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جنگ رک جائے اور ان کو کچھ ریلیف ملے وہاں پہ تو بہت آلات خراب ہیں بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے ریاض واپس آپ کی طرف آنگی اچھا ریاض شاہ صاحب رمضان مبارک تو ویسے ہی ایک دسپلن لے کر آتا ہے لائف میں اگر آپ سے پوچھا چاہے اور آپ کو آپ کی ذاتی ذنگی کے بارے میں جانا چاہے کہ ذائب سے تھی سیاست بھی کر رہے ہیں پھر اور بھی ساری چیزیں ہیں ساری چیزوں کو کیسے منیج کر کے لے کر چلتے ہیں اور یہ ڈسپلن جو رمضان لے کر آتا ہے کیا وہ گیارہ مہینے بھی رہتا ہے یا پھر بس رمضان میں ہی آتا ہے دیکھیں ظاہر ہے بھینگے مسلم سارے سال انسان عبادت بھی کرتا ہے مگر جو اس مہینے کی برکات ہے وہ تو آپ کو دوسرے مہینوں میں عبادت تو آپ کرتے ہیں آپ کو سواب ملتا ہے مگر اس مہینے میں ہمارا قرآن پاک ہم پہ اترا ہے ہمارے جو جتنی بھی ہم عبادت کریں گے اس میں کو میں کہتا ہوں کہ چار گناہ زیادہ سواب ملے گا تو اس لیے رمضان کے مہینے میں زیادہ عبادت ہوتی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کام تو سیاسی کام بھی چلتے رہتے ہیں اور اپنے ذاتی بھی کام چلتے رہتے ہیں مگر زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں کم سے کم اس مہینے میں باقی کام کم ہو اور عبادت زیادہ ہو نمازیں روزے زیادہ ہو تو یہ مہینہ جو ہے اسپیشلی اس مہینے میں جو ہے میں تھوڑا سا زیادہ کرتا ہوں نادر بھائی صاحب آپ کی طرف آئیں گے نادر بھائی آپ سے میں اپنے تمامی مہمانوں سے سوال کرتی ہوں اور آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنے بچپر میں پہلا روزہ کب رکھا تھا پہلا روزہ کافی میں چھوٹا تھا اور گاؤں کی بات ہے وہاں ہی پہ رکھا تھا تب سردیوں میں تھا رمضا تب سردیوں کے روزے تھے اچھا تب سردیوں میں میں چھوٹا تھا کافی اور اس میں کیا کہتے ہیں جو آپ نے روزہ رکھا گاؤں میں تو وہاں پہ بھی وہی روزہ خوش آئی وغیرہ اسی طرح سے ہوا کیا یہاں والدین نے اور بڑے بھائی بہنوں نے بڑا وہ اتمام کیا تھا یہ اللہ کا شکر ہے کوئی شرارت یاد ہے کہ کچھا کچھا روزہ رکھتے ہیں یا پکا بکا روزہ رکھتے ہیں نہیں پکا روزہ تھا کیونکہ پہلا روزہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ نہیں چلتا پانی پیلیا یہ ہو گیا کچھ ہو گیا ایسی کوئی شرارت یاد ہے اللہ کا شکر ہے میں نے کوئی شرارت نہیں کی اور بس وہ وہ ٹائم لی رکھا ٹائم لی کولا تو اللہ کا بڑا کرم ہے صحیح ہو گیا اور ریاض آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پہلا روزہ اپنا کام رکھا تھا میں نے بچپن میں کوشش کبھی توڑا نہیں تھا نہیں آدھا روزہ جو بچے رکھتے ہیں ہاف روزہ رکھتے ہیں پھر وہ بچے والدین سمجھاتے ہیں کہ یہ اتنا رکھیں آدھا بھی رکھیں آدھا پھر رکھنا ایسا کبھی نہیں ہوا رکھا تھا تو پورا رکھا تھا مگر یہ کہ پورے نہیں رکھے تھے کبھی دو رکھے یا بڑے بڑے روزے جو ہوتے تھے جمعہ کے چاہ رکھے ستہائیس اکیس کے رکھا تھا تو ایسے بچپن میں ہوتا تھا پھر جب انسان اپنے زیادہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے پتہ زیادہ چلتا ہے تو پھر وہ پنکچرلٹی سے پورا جو ہے پورا تیس روزے ماشاءاللہ ابھی تک ماشاءاللہ اچھا بھئی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں نظیر احمد چنہ صاحب ان کی طرف بھی جاؤں گے میں چاہوں گے کہ دو اشار بہت شورٹ جہے نا کلام پڑھنے کی سادت حاصل کریں کیونکہ پھر ہم نے دعا کی طرف بھی جانا ہے جتے نا دیا سرکار میں مجھے کو جتے نا دیا سرکار میں مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ان کا برنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتے نا دیا سرکار میں مجھے کو تُو بھی وہی وہی پہ پہ جاؤ جسی دل پر سب کی بگڑی بھر 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 ہے ایک تیری تک دین نے بنایا ایک تیری تک دین نے بنایا ان کے لیے کچھ بات نہیں جتے نا دیا سرکار میں مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں جتے نا دیا سرکار میں مجھے کو سرکار میں مجھے کو جتے نا دیا جتے نا دیا طے ہمارے پہ پہ南 مجھے کو سرکار پر سرکار کی گجر پر پر taught me بھر 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 paper پہنے س제로 موسیقی موسیقی سبان اللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جی ہم آئے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور نظیر احمد شنہ صاحب اور مہمانوں کی طرف واپس جاؤں گی کوئی پیغام دینا چاہیں گے ریاض آج میں یہی کہوں گا کہ اس مہینے میں جتنی بھی ہم غریبوں کی اور مستعق لوگوں کی مدد کریں گے تو اتنا ہی آپ کو اس کا اللہ پاک اجر بھی دے گا اور جتنے ہمارے بھائی بہن ہیں جو مستعق ہیں جو ہمارے یتیم بھائی بہن ہیں جن کے والدین نہیں ہیں اگر آپ ان کے ساتھ ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے اور ان کو آپ کبھی یہ فیل نہیں کریں گے کہ وہ اکیل ہیں تو یہ بھی اللہ آپ پہ ان کا کرم فرمائے گا اس کے علاوہ جو پہلے میں ارض میں نے کیا تھا کہ جتنی بھی ہم ہمارے بھائی بہنوں کی جو فلسطین میں ہیں ان کے لئے ہم کریں گے یا ان کے لئے ہم جتنا بھی آواز اٹھائیں اس مہینے میں ہم اور نہیں کر سکیں تو ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مشکلوں میں آسانی فرمائے اور ان کو ایک آزاد اور خوشحال ملک بنائے جس میں وہ ایک پر امن ماحول میں سانس لے سکیں اور ہم بھی ان کے لئے دعا کوئیں اور ہم چاہیں گے کہ اللہ پاک ان کو بھی خوش اور آباد کریں بلکل ایسا ہے آمین اللہ ہی آمین ناظر مری بھائی آپ کی طرف آؤں گے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ جی پیغام یہی ہے کہ ہم سب پاکستانی بھائیوں کو پیار محبت سے رہنا چاہیے اور زیادہ زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور ہمارے لئے بھی دعا کرنی چاہیے اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے یہی ہے بھائی چاہ رہے اور محبت سے رہنا چاہیے بہت خوبصورت بات آپ دیکھیں ناظرین ٹرانس پیشن کے سپانسز کی بھی ایک دفعہ بات کر لیتے ہیں ٹرانس پیشن کے سپانسز میں شامل ہیں پیپسی، شاکت خانم، پٹیل ہسپٹل، روح عبزہ، نیلسن پینٹس، الخدمت، جی ایفز بیلدرز، بومی لائٹھاوس، رومی بیلدرز، ملن اینگرو، پاکولا ملک، انداز کینولا، ایکٹیو لائف سٹائل جو کہتا ہے اور ہاؤس آف فیشن بھائی آمیر علی اس کے علاوہ جی آج کا فرم سپانسز کیا ہے بھانہ نے میں اپنے علماء کرام کی طرف واپس بڑھوں گی اور میں چاہوں گی علامہ عباس جعفری صاحب ایک منٹ کے اندہ اندہ ہے اگر آپ اس پورے قصے کو جو ہے وہ سم اپ کر دیں آج کا جو موضوع حمد علیہ تھا میں چاہوں گا کہ اسی کی حوالے سے کوئی بات کریں جی بس وہ اسی کوئی کہے ایک منٹ کہ جس کے موضوع نے اشارت فرمائے تھا کہ جو فتح مکہ ہے وہ بغیر کسی لڑائی بغیر کسی جنگ کے یہ فتح ہو گیا اور یہ ایک عظیم شان فتح مبین ہے اسے قرآن نے فتح مبین کہا ہے جس نے کوئی شک نہیں کہ فتح مبین ہے اور اس میں رسول کائنات کی تمام کردار اور تمام جو انہوں نے سیولیزیشن کے حوالے سے جو سیاست بھی کری نا اس کی حوالے سے بھی جو ریال سیاست جسے کہتے ہیں یہ نہیں جو آج کر رائے جو وہ سیاست نہیں اور یہاکاری ہے جو صحیح سیاست ہوتی تو اس حوالے سے جو رسول کائنات نے کام کیا ایک عظیم کام تھا تو میں یہ کہنا چاہوں گا فتح مبین کے حوالے سے بھی کہ چونکہ آپ دیکھیں کہ رسول کائنات نے کردار اور سیدت کے حوالے سے جو کام کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمارے تمام لوگ خسن اقتدار پرس لوگ جو ہیں جو اقتدار میں موجود ہیں حکمران طبقہ موجود ہے وہ بھی فتح مبین سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب عوام آپ کے ساتھ ہوں یہ نہیں کہ آپ عوام کو ساتھ نہ رکھیں اور خود اکیلے کام کریں آپ عوام جب ساتھ ہوگی جب عوام کے حقوق عوام کو ملیں گے تو عوام یقین حکمرانوں کے ساتھ ہوگی لیکن اگر عوام حقوق نہیں ملیں گے پھر وہ عوام جو ہے وہ حکمرانوں کے ساتھ نہیں بے شک بہت خصوصیت بات آپ دیکھی ایک منٹ کے اندر مفتی رانہ ساجد محمود صاحب میں چاہوں گی کہ اس کا سبب بات کر لیں جی بالکل میں اس پورے واقعے کے اندر سے صرف دو باتیں وہ بیان کروں گا جو پورا خلاصہ ہوگا ایک طرح سے ایک چیز تو یہ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یعظیم الشان فتح حاصل فرمائی اور جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارکہ کو جھکا لیا اپنی سواری کے اوپر سر مبارکہ کو رکھ لیا تاکہ غرور اور تکبر کا کسی کو یہ مطلب فیل نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آجزی اور انکساری کے اندر آگئے اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزہ دنیا میں چاہے جتنا بڑا مقام و مرتبہ اور عروج کیوں نہ عطا فرما دے لیکن ہمیں اپنے اندر آجزی اور انکساری پیدا کرنی ہے اور آجزی اور انکساری پیدا کرتے ہوئے غریبوں کا مسکینوں کا یتیموں کا خیال اور لحاظ رکھنا ہے ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی مقام و مرتبہ کوئی عہدہ مل گیا ہم کسی بڑے مقام پر پہنچ گئے تو ہم غریبوں کو جو ہے اپنے قریب نہ لگائیں اور ان کے حقوق کا خیال نہ رکھیں پہلی چیز یہ کہ آجزی اور انکساری ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے ہر صورت میں اور دوسری چیز یہ کہ آقا دجان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عظیم و شان فتح حاصل فرمائی اور اس کے بعد بڑے ہی احسن انداز میں جو مسلمانوں کی جو حکمرانی چلی اس کے پسے پردہ اسلامی احکامات اور اسلامی تعلیمات کار فرما ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلامی نظام معیشت دنیا کو عطا فرمایا کہ جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے جیسے حکمران وہ جب راتوں کو دورہ کرتے ہیں اپنی دور خلافت کے اندر اس ڈر اور خوف سے وہ سو نہ سکتے تھے کہ کہیں کسی گھر میں کوئی بھوکا پیاسا بچہ بھوک کی وجہ سے بلک نہ رہا ہو کہیں کسی کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی قلت نہ ہو کسی نے پوچھا کہ امیر المومن آپ تو حکمران ہیں آپ تو آرام کریں اپنے نوکر چاکر سے خدمات لیں فرمایا نہیں دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی بھوکا پیاسا جانور بھی مر گیا کل بروز قیامت عمر ابن خطاب سے اس کا سوال ہوگا یہ وہ تاریخی کلمات ہیں وہ تاریخی جملے اور تاریخی واقعات ہیں جنہیں ہم آج کی اپنی اس دنیا کے اندر اپنی اس لائف کے اندر اپنا کر اپنی نظام حکومت کو بہترین کر سکتے ہیں یعنی نمونہ حیات موجود ہے اسلام کے اندر ہمارے لئے بہت خوبصورت بات اور علامہ باز جعفری صاحب میں آپ سے چاہوں گے کہ دعا کرا لی جائے شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آج کے جو موضوع تھا جس میں جس جس جن لوگوں نے حصہ لیا چاہے وہ کیمرے کے سامنے ہوں یا پیچھے ہوں اور جو جو گفتگو یہاں ہوئی ہے بارالہ اور جس سے یہ موضوع منتخب کی اور جن لوگوں نے یہاں گفتگو کی پر وگرم ان سب پر اپنا رحم و کرم و فضل و کرم نازل فرما اس کاوش کو چینل والوں کی اس کاوش کو قبول فرما بارالہ ہم سب کی گناہنے کبیرہ گناہنے صغیرہ کمہ فرما ہم سب کو تمام واجیبار پر تمام فرائض فرمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرما ہم سب کو تمام حرام کام اسے بچنے کی توفیق اطاف فرما بارالہ ہم سب کو پردگار عالم تو ہم سب کو رسول کائنات کا اطاعت گزار بنا اور ہم جیئے تو رسول کائنات کی اطاعت میں مرئے تو رسول کائنات کی اطاعت میں بارالہ ہم سب کو روز قیامت محمد و عالم محمد کے شہدائیوں میں ان کے اطاعت گزاروں میں شمار فرما بارالہ اور ہم سب کو جنت میں اس جگہ جگہ تفرما جہاں رسول کائنات کا پڑوس ہو بارالہ ہم سب کی تمام دعاوں کو جائز حاجات کو قبول فرما تمام مریضوں کو شفیابیت تفرما تمام بے گناہ قیدیوں کو جیل سے ریای نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم فی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناظرین رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب ہماری تمام دعاوں اور عبادتوں اور ریاضتوں کو قبول و منظور فرما اسی دعا کے ساتھ میں اجازت لوں گی کہ زندگی نہیں تو کلے کرتا پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم الرحمت اللہ و برکاتہ